ایک تحریک شروع کی شادی بیعہ کے زمن میں یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچوا ایک میں اسی لاکھ خرچوا تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واستو بیمانی ہے ملکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہٰذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو عبدالیہ بن نمازی اپنے دھانتوں سے پکڑ روز کرو جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقیناً یہ کہیں باہر سے آئے تو جس کا ثموت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمی نے جڑ سے کٹو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کیا درہا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہے اس کو عام کریں نمبر ایک دکا مسجد میں حدیث موجود ہے درمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح وجعلوہو فی المساجد نکاح کا حیلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقض کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء اکرام نے اس کی طرح تمجھ دیا حدیث ہے ہاں میں مالتا ہوں ان کیا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے مسجد میں منقض کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی دی ماشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر دکا پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بڑھا رہی پہلے بیس تیس روپے بلتے تھے اب دو سو تین سو چار سو بلتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئی وہاں پڑھتا نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پولو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوگے اس کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاحاں کو اجازت دینے بھی کھڑا گیا پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح بسجد نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ پکتا سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے نقصد کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہے کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرہ لے آئیں آٹھ تس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے جا رہی ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے ایس آئی آف ریلیف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج باکرہ ان سے مرک پلاؤں کھانا اور متنجن کھانا تو معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے کھڑکا اس کا گھر آباد ہوا وہ ولیفہ تھے اس پر باقاعدہ آدیس اولیبو ولو بشاتن ولیفہ ضرور کرو جائے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو اپنے دوستوں کو احبا یہاں تک کہا کہ بیسہ تامو تامو الولیبہ برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے دائر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو جوشنوں کو بلایا جاتا ہے پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی بھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آکر میں داکتر آکے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز خیز کا کوئی تصور اسلام نہیں خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم ان دعویوں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دل آکے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے براست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی ملکی ہے ملکیت کو تقسیم ہوگی شادی کے باقت پر کوئی جہز اسلام دے اطعن غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہز کو جہز کہ لیا گیا ابو جہز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صاحبابے سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جیہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سبجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کیونکہ دونت تو نہیں فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھے قرص دے کرو وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دیروں کے بعد واپس کر دی حدیعت نہیں یہ میرا پہ حدیعہ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیئے اندر دلہن کو ذرا تیار کرو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کروے سے پانی تو لانا ہی ہے ایک چکی جو ہو یگی ہوں ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطن اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شابل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جسے بلائے ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو